یہ کمپلیمنٹ کر رہا ہے اس کی طرف جو سٹیٹ اور یوت کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے ہم سب نے ملکے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور کوئی اتنا بڑا مائل سٹون نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ جبن دیر ایسا ویل دیر ایسا ویل تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو یوت کو انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے یوت انٹیگریٹڈ ہے کم پرسنٹ لوگ ہیں جو سٹیٹ کے اگینسٹ ہماری یوت کے اندر ایک جو پایا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پرسپشنز انڈ ریالیٹیز پرسپشنز ہمیشہ بڑی فاسٹر ہوتی ہیں اس کمبیر ٹو ریالیٹیز ریالیٹیز بہت ڈیفرنٹ ہیں اور پرسپشن ہے کیا بنیادی طور پہ بلوجستان کے کانٹیکسٹ میں سنس ڈے ون نائنٹین فورٹی سیدن سے لے کر آج تک ایک انٹی پاکستان جو پرپیگنڈا ٹولز تھے وہ پہلے دن سے موجود تھے اور پرسپشن کو ریالیٹیز سے ڈیفرنٹ طریقے سے پیش کیا گیا ہے اور یہ ہمیشہ دنیا میں ہوتا ہے کہ پرسپشنز آر فاسٹر دن ریالیٹیز اور وہی بلوجستان کے کانٹیکسٹ میں ہوا ہے ہماری یوت کو اتنا پلوٹ کیا گیا ہے کہ ان کا جو ٹرسٹ ہے جہاں ہماری غلطیاں بھی ہیں جہاں ہمارے گورننس میں ویکنسز بھی ہیں وہاں پرپیگنڈا ٹولز کا بھی اثر ہوا ہے وہاں ان پرپیگنڈا کا بھی اثر ہوا ہے جو بیٹھ کے بڑے ایک منظم اور اورگنائز طریقے سے سٹیٹ آف پاکستان کے اگیسٹ کی گئی ہیں فور ایکزمپل ایک بڑی کومن سی بات کی جاتی ہے کہ جی 1948 میں حضرت قیدازہ محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ نے زبردستی بلوجستان کا پاکستان کے ساتھ علاق کیا اب historical facts کیا ہیں historical facts یہ ہیں کہ جب 1946 میں ایک پاکستان اور انڈیا یا انڈو پاک کی جو انڈیبیننٹس ہوئی وہ بریٹش پارلیمنٹ کے ایک ایک ایکٹ سے ہوئی اور بریٹش پارلیمنٹ کا جو ایکٹ تھا وہ تھا کیا وہ یہ تھا کہ ایدر جو پرنسلی سٹیٹس تھے جو انڈیا میں بھی تھے اور جو پاکستان میں بھی تھے ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ایدر ہی اور پاکستان اور انڈیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی ایک جو آزاد حیثیت ہے اس کو برقرار رکھ سکیں اور اس ایکٹ کے تحت اس کو پہلے دن ہی انڈیانز نے انڈیانز نے انڈیو پاکستان انڈیو پاکستان میں کر لیا ہم نے باقی کیسز میں کچھ کیسز میں کر لیا جام آف لس بیلا نے انکنڈیشنلی پہلے دن الہاق کر لیا اسی طرح خاران کی سٹیٹ نے مکران کی کلاک جو ہے وہ رہ گیا اب کلاک جو آج آج بھی ہم سب بلوچستان کی رہنے والے لوگ ہیں سریاب سے شروع ہوتا تھا اور ورڈ پہ جا کے ختم ہو جاتا تھا یہ تھی کلاک سٹیٹ اب بلوچستان پورا آپ دیکھ لیں اور کلاک سٹیٹ دیکھ لیں پھر خان کلاک نے اپنی آٹو بیگریفی میں لکھا ہے کہ تو یہ کہنا یہ ہے پرسپشن اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے ریالیٹی ریالیٹی اور پرسپشنز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے موو آن ہوئی ہیں اور اس کو پھر ایکسپلائٹ کیا گیا ہے فار ایکزمپل میں پھر دوسری ایکزمپل دے دیتا ہوں نواب نوروز خان کی ایکزمپل ہے نواب نوروز خان کو پہاڑ سے اتارا گیا اور پرسپشن کیا ہے کہ قرآن دے کے اتارا اور قرآن دے کے کسی ملیٹری افسر نے اس کو اتارا اور اس کے بعد اس کو پھانسی دے دی یا اس کے بچوں کو پھانسی دے دی وہ جیل میں فوت ہو گئے اب ریالیٹی کیا ہے ریالیٹی یہ کہ بلوچستان کے دو سرداروں نے اس کو اتارا تھا تو مناسب نہیں ہے ان کے دونوں کے بیٹے جو ہیں یہاں پر چیف منسٹر رہے ہیں تو انہوں نے اس کو ان کو وہاں سے جا کے نیچے اتارا وہ سٹوری کوئی نہیں بتاتا ہے غلط ہوا جب اتار دیا بنگلزہی کو ہم لے آئے ہیں کل اس کو اگر ہم جیل میں ڈالنا تھا جیل میں ڈالنا تھا تو جب یہ پہاڑ پہ تہا پکڑ لیتے ہیں اب تب یہ خود آیا ہے والنٹیر کر کے آیا ہے تو ہمیں اس کو جہاں ٹرائبل سوسائٹی میں جہاں ان کے ایسے گناہ ہیں جو انہوں نے ٹرائبلز کے ساتھ کی ہیں ریاست کو چاہیے حکومت کو چاہیے اور ہم سرفراز بنگلزہی کی مدد کریں گے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جو کسی ٹرائبل کے ساتھ ہوا ہے کسی لوکل کے ساتھ ہوا ہے کسی سٹیزن کے ساتھ ہوا ہے ریاست کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اس کو معافی کا بلاول بھٹو کے پاس اختیار ہے بینظیر کے قاتلوں کو معاف کرنے کا اسی طرح حاروم بلور کے قاتل کا معاف کرنے کا اختیار جو ہے وہ بلور فیملی کے پاس ہے وہ ریاست کے پاس نہیں ہے تو سرفراز کے ہاتھوں اگر کوئی بلوچ مارا گیا ہے ہے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے لیے پھر راستہ ہے ٹرائبل سوسائیٹی میں وہ راستہ ہم دکھائیں گے آپ کو اس راستے میں ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ کی یہ جو انٹر ٹرائبل فیوڈز ہیں ان کو کم کیا جا سکتے ہیں اینی آو کمنگ بیک تو ٹوپک تو میں سمجھتا ہوں کہ ریالیٹیز اور پرسپشن کی وجہ سے آپ سٹیٹ کا جو ٹرسٹ ہے پھر ہمارا جو گورننس کا موڈل ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے ہاں بڑی کومن سی پرسپشن ہے کہ یہ جو جنسی ہے یہ جو آہ آہ وائلنس ہے ایک تو وائلنس کا رائٹھ وائلنس کا رائٹھ کسی کے پاس نہیں ہے وہ صرف سٹیٹ ایکسرسائز کرتی ہے اسی لیے سٹیٹ میں جو وائلنس کے اپریٹس بنائے ہیں جو ان کو ٹولز دیا ان کو یونی فارم دیا ہے یونی فارم والا آدمی جو ہے وہ وائلنس کو ایکسرس کرتا ہے on behalf of state any state تو کسی انڈیویجن کو کسی بھی ریزن سے what so ever the reason is اس ریزن کی بنیاد پر ایکسرائز وائلنس کی جازت نہیں ہونی چاہیے اب کیا ہوتا ہے بلوچستان کی کیس میں پرسپشن کیا ہے کہ جی جی انڈیویلیپنٹ ہے اچھا سرگے نہیں ہے پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے ایڈوکیشن کی اپورچنیٹیز نہیں ہے this is the reason کی یہ انسرجنسی ہے یہ پورے پاکستان میں یہ پرسپشن ہے اب جو لڑ رہا ہے جس نے بندوق اٹھائی ہے وہ جو وائلنس کر رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اس بنیاد پر نہیں لڑ رہا ہوں وہ کہتے ہیں میں بلوچ ایڈنٹی پر ایک نیا state بنانا چاہتا ہوں افغانستان کا کچھ حصہ ایران کا کچھ حصہ اور بلوچستان کا کچھ حصہ افغانستان اور ایران میں وائلنس نہیں کروں گا کیونکہ وہ مارتے زیادہ ہیں بلوچستان میں وائلنس کروں گا کیونکہ بلوچستان کی اپنے فرجلیٹیز ہیں اور یہاں پر state جو ہے ہمیشہ سے ایک attitude جو compromising attitude states کا governments کا different times پہ towards violence اس کو ہم سب مل کے terrorism کہتے ہیں میشن اتنی dual mindset میں ہے کہ violence in the name of قوم پرستی تو نہیں کہہ سکتا in the name of this separatist moment whatever اس کے لیے ہم نے terminology نہیں پیدا کر لیا ہے یہ ناراض بلوچ ہے ناراض بلوچ تو وہ یہ degree older ہے جو بچارہ نوکری کے لیے جاتا ہے اپنی degree complete کرتا ہے لیکن پیسے دے کر جب ہم اس کو نوکری دیتے ہیں پیسے لے کر میری class یا ہماری بیرفریسی ان دو کے علاوہ تو کوئی نہیں دیتا ہے نا پیسے اگر ہم پیسے لے کر نوکری دیتے ہیں تو یہ ناراض ہے اس کو میں نے منانا ہے اس کو جا کے گلے لگانا ہے کہ میں میریٹ پہ تمہیں نوکری دوں گا میں نوکری بیچنے نہیں دوں گا میں میریٹ پیسی کو پرموٹ کروں گا اس کی ناراض کی مجھے میرے سر آنکھوں پر لیکن بندوق والا ناراض تو نہیں ہے وہ تو میرے معصوم شہریوں کا قتل کر رہے ہیں اس کو تو وائلنس کا رائٹ constitution نہیں دیتا ہے اس کو وائلنس کا رائٹ ہمارا دین نہیں دیتا ہے ہمارا معاشرہ نہیں دیتا society نہیں دیتی ہاں اس کو وائلنس کی اجازت کسی صورت نہیں ملنی چاہیے perception unparallel development compliment کرتا ہے یہ سیپٹسٹ کو compliment کرتا ہے لیکن یہ reason نہیں ہے یہ unparallel development بلوچستان کا issue نہیں ہے unparallel development جو ہے یہ پورے پاکستان کا issue ہے جو development کوئٹا میں ہے کیا وہ ڈیرہ بکٹی میں ہے جو development خوزدار سٹی میں ہے کیا وہ آگے مولا میں ہے وہ کرخ میں ہے جو development تربت میں ہے کیا وہ جو لاہور میں ہے وہ راجنپور میں ہے جو کراچی میں ہے وہ کشمور میں ہیں so and so on this unparallel development is an issue یہ colonial colonial time سے یہ issue رہا ہے اور nation developed nation states نے بڑی مشکلوں سے اس issue کو اپنے resolve کیا ہے کہ انہوں نے parallel development اپنے tail ends تک لے کے گئے ہیں اب یہ unparallel development کو reason بنا کر یہ compliment کرتا ہے insurgents کیونکہ youth ان کے ہاتھ لگ جاتی ہے youth کو یہ جو slogans ہیں یہ slogans impress کر دی ہیں youngsters کو کہ جی دیکھیں اور پھر یہ جو youth program ہوا ہے میں تھوڑی سی اس پر criticism ضرور کروں گا میرا پہلے دن سے یہ ماننا ہے youth کو جب آپ یہاں سے لے کے جاتے ہیں ان کو باقی societies میں پنجاب میں سندھ میں آپ ان کو لے کے کہاں جاتے ہیں آپ ان کو لے کے جاتے ہیں motorways میں جو کہ ٹھیک ہے motorway بلوچستان میں بھی بننی چاہیے اور ہم اپنے ٹنور میں میری پرائمیسٹر سے پہلی ملاقات میں میں نے ان سے کہا کہ ہم کیوں بلوچستان میں چاہیے آپ نے بنانا ہے اس کو یہ وائبل ہے یا نہیں ہے اکنومیکلی وائبل ہے یا نہیں ہے کمرشلی ہے یا نہیں ہے لیکن بٹ بھی میڈ اٹھ ہم اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ سے کہ آن دے ڈے فرس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرم طریقے سے ہم فیڈل سے فرم طریقے سے بٹ پولائٹل ہم ہم اپنے رائٹس کی بات کریں گے ہم اپنے رائٹس نہیں چوڑیں گے ہم ان پر کمپرومائز نہیں کریں گے لیکن کون سے فرمز یوز کریں گے جو کونسٹیوشن میں ہم کو دی ہیں کونسٹیوشن فرمز یوز کرتے ہوئے کسی بھی رائٹ پہ بلوچستان کا کوئی بھی رائٹ ہوں گے آئے ڈین کیر کوئی ناراض ہوتا ہے کوئی مجھ سے خوش ہوتا ہے جہاں بلوچستان کے رائٹ کی بات ہوگی کونسٹیوشن نے جو فرم مجھے دیئے آپ سنیں گے میری لائوڈ وائس آپ سے چھپ کے بند کمرے میں کسی کے ساتھ جا کے کوئی ڈیل کر کے نہیں آگا جو بھی ہمارے رائٹس ہیں وہ ہم لیں گے انشاءاللہ اینی آو اب کمپلیمنٹ کرتا ہے انسر جنس کو آج ہم سپوز کر لیتے ہیں ایک ایسے کر لیتے ہیں عزیوم کر لیتے ہیں کہ ہم نے ڈیویلیپنٹ کرا لی پہلے ڈیویلیپنٹ ہو گئی بلوچستان میں تو کیا انسر جنسی ختم ہوگی آنسر is no کیا ہمارا جو یوت ہے وہ ہمارے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائے گا آنسر is no because اس طرف سے ایک منظم قسم کی ایک سیریس قسم کی انسر جنسی بلوچستان میں چلا رہے ہیں وہ لوگ اور ان وہ ملٹریلی یہ بات میری ریکارڈ کا حصہ بنا لیں ملٹریلی اتنی بڑی ملٹری ہماری ایف سی لیویز پولیس ملٹریلی وہ ہمارا کچھ نہیں بگار سکتے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی در ایک جگہ اٹیک کر لیں گے دو جگہ اٹیک کر لیں گے ایک مکہ ہمیں مار لیں گے دو ہم مار لیں گے لیکن ہمارا جو انٹلیکٹ ہے ہمارا جو ہماری یہ یہ جو ینگسز میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارا جو ہماری جو یوتھ ہے ہماری انٹیلیجنشی ہے ہماری جوڈیشری ہے ہمارے پولیٹیشنز ہیں اسمبلی ہے مسجد کا ممبر ہے یہ وہ فورمز ہیں جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں اور بڑے منظم طریقے سے انہوں نے ہمارے یوتھ کو استعمال کرنا شروع کر دیا دوبائی میں اور سنگاپور میں پورے فورمز بنے ہوئے ہیں جہاں پر وہ سوشل میڈیا پلیٹ فونز کے ذریعے ہمارے یوتھ کو اپروچ کر رہے ہیں کبھی ان کو کوئی چیز سینٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور ایستہ ایستہ ہم کو وائلنس کی طرف لے کے جاتے ہیں مسکان زی صاحب کی شہادت جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی اگزمبل ہے اور پھر مطلب یوتھ کو کیا کہا جاتا ہے یوتھ کو یہ کہا جاتا ہے ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ نوے ہزار لوگ کتنے ہوئے ہیں نوے بھی نہیں ہوئے آخر کہیں پہ تو کوئی فالٹ ہے کہیں پر تو کوئی مسئلہ ہے کہ ہم نے جنگ کو اور بلوچستان کے کانٹیکس میں ایک اور چیز میں فیل کرتا ہوں کہ ہم نے یہ فیل کی ہے کہ اس جنگ کو ہم نے صرف سمجھا ہوا ہے کہ یہ مسکرینٹس کی اور فوج کی جنگ ہے یہ جنگ صرف فوج کی جنگ نہیں ہے یہ جنگ بیروکریسی کی ہے یہ جنگ انٹیلیجنسیا کی ہے یہ جنگ جوت کی ہے یہ جنگ میڈیا کی ہے یہ جنگ جدیشری کی ہے جنگ پولیٹیشن کی ہے ہم سب نے مل کے اپنے ریاست کو بچانا ہے ہم نے اس ریاست میں رہنا ہے اس ریاست کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر رہا ہے کونسٹیوشن اچھا آج تک بلوچستان میں آپ دیکھیں جتنے بھی آپ کو رائٹس ملے لیٹس سٹارٹ فروم پروونشل سٹیٹس وائلنس سے ملے نو کونسٹیوشن سے ملے کونسٹیوشن فورم سے ملے پھر ایٹین امینڈمنٹ کو لے لے کہ ہماری جو کومپرس جماعتیں یہاں پر پولیٹکس کر رہی تھی ان کی ڈیمانڈ جو تھی کنکرٹ لیسٹ کے حوالے سے ڈیسنٹلائز کرنے کے حوالے سے جو تھی وہ کم تھی ایٹین امینڈمنٹ نے پارلیمنٹ نے ہم کو اس سے زیادہ اٹومنی دے دی اچھا اب ہم نے کیا کیا کہ اپنی اٹومنی کوئٹا میں رکھ لی فیڈریشن سے تو لینے کے لیے ہم بڑے بہتاب تھے کیا کوئٹا سے اپنے لوکل گورمنٹ سسٹم کو سٹینٹن کیا کیا ہم نے جو ہمیں ایڈیسی اوارڈ میں ملا وہ ہمیں اپنے نیچے اس کو ڈاؤن سٹین کیا آنسر نو تو ہم نے اپنے گورننس موڈل کو امپروو کرنا ہے پرسپشن اور ریالیٹیز یوت کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت یوت کو آپ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ آپ ان کو موٹر ویس پر لے کے جاتے ہیں آپ ان کو پی ایم ہاؤس دکھاتے ہیں آپ ان کو جی ایش کیوں دکھاتے ہیں چیف سے ملتے ہیں بہت اچھی بات ہے لے کے جائیں پائمسٹر سے ملوائیں فور گوٹ سیکھ ان کو راجنپور میں جو بلوچ رہتا ہے اس کے پاس بھی لے کے جائیں جو سرگودہ کے چک نمبر دو سو بہتر پر ایک پنجابی رہتا ہے جس کی یہی مسائل ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں کے مسائل ہیں ادھر بھی لے کے جائیں لارکانہ کے دور دراز گاؤں میں شکارپور کے دور دراز کچھے کے علاقے میں ادھر بھی لے کے جائیں یہی مسائل آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کو بلوچستان میں نظر آئیں گے یہ جو انپیلل ڈیویلپنٹ ہے یہ پورے بلوچستان پورے پاکستان کا اشیو ہے تو لہٰذا اس پرسپشن سے باہر آ جائیں وائلنس کو ڈسکارج کرنا چاہیے یوت کو انکرج کرنا چاہیے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ میں اگر کل نوکریاں بیچنا نہ روک سکا کسی پنجابی کا قصور ہے یا میرا قصور ہے میں کوئٹہ شہر کا ڈیڑھ لاکھ ٹن کچھرہ نہیں اٹھا سکا قصور میرا ہے یا کسی پنجابی کا ہے قصور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وزیراعظم کا ہے میں اگر چھوٹا سا کوئٹہ شہر صاف ستھرا نہیں کر سکا یہ آپ یہ دیواروں پر ابھی میں آ رہا ہوں ہر جگہ پر لکھا ہوا ہے کدھر کیا کدھر کیا ایک پینٹ نہیں مار سکا اگلے دو مہینے میں تو قصور کیا ہے لاہور پر بیٹھے ہوئے کسی پنجابی کا قصور میرا ہے ہم نے اپنی ذمہ داری احساس سے ذمہ داری لینا ہے ہاں پولٹیکل سلوگنز ہو سکتے ہیں آپ پورا دن جو مرضی پولٹیکل سلوگن کسی کا کیا پولٹیکل سلوگن ہو سکتا ہے کسی کا کیا ہو سکتا ہے ضرور ریسورسز کی کمی ہے ریسورسز کو بڑھانا ہے ہم نے اپنے ریونیوز کو بڑھانا ہے ابھی بی آرے جو بنی ہے ہماری ریونیو ایتھارٹی اس ریونیو ایتھارٹی میں ابھی میں بریفنگ ابھی لی نہیں ہے لیکن ان کا مجھے ملنے آئے تھے بور بلوچ سال کمپیٹنٹ آفیس ہے انہوں نے سیونٹی پرسنٹ آپ کے ریونیوز بڑھانا شروع کر دی اور بڑھنے چاہے آپ ریونیوز اپنی ہمیں ہمیں اپنی ریونیوز بڑھا کر ہاں پھر یہ ہو یہ نہ ہو کہ جو ہم نے موڈل انٹروڈیوز کیا ہو ہے کہ فورٹی پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ تو پرسنٹیجز میں چلا جاتا ہے تو پیچھے رہے کیا گیا ہم نے اس ڈیولیپنٹ موڈل کو امپروو کرنا ہے وہ امپروو کون کرے گا میں آپ ہماری سوسائیٹی ہم ایزا سوسائیٹی کرپشن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر ہم کرپشن کی روکدام ہیں میں کہتا ہوں ٹین پرسنٹ کامیاب ہو جائے ہم سے نہیں ہوگا میں آج کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ یہ کرپشن روک جائے گی ٹین پرسنٹ ہم نے روک لیا تو تاریخ میں ہمارا نام آمار ہو جائے گا لیکن ہماری نیت ہے ہم روکنے کی کوشش کر رہی ہیں we will start from our own house میرا کوئی عزیز رشتدار آپ کو سیم سیکریٹ پر نظر نہیں آئے گا پروینشل سیکریٹ پر نظر نہیں آئے گا جب وہ نظر نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سادے بازی نہیں کر رہا ہوں گا بلوچستان ہمیں مل کے ٹھیک کرنا ہے 65 کے ایوان نے مل کے ٹھیک کرنا ہے ساری ٹیم نے مل کے ٹھیک کرنا ہے آپ نے ٹھیک کرنا ہے یوت نے اس پر سب سے بڑا پوزیٹیو رول پر کرنا ہے اینی ہاؤ میں اینڈ میں اس پر پر پیشن آنسلز پر چلیں گے میں صرف اتنا یوت کو کہنا چاہتا ہوں فارڈ وارڈ سے ایک ریسرچ پر توجہ دیں ریسرچ کریں آپ کے پاس پرپیگنڈا آتا ہے آپ کے پاس فیس بک پر انسٹا پر ٹوٹر پر ماشاءاللہ ظاہر ہے ساری یوتھ بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے پاس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں آپ ریسرچ پر فوکس کریں اور پرسپشن اور ریالیٹیز میں فرق جان کر جئیں جب یہ فرق آپ جان کے جئیں گے تو آپ کو سٹیٹ آف پاکستان کے کرافٹ کی بھی سمجھ آئے گی اور اس کی جو امپورٹنس ہے اس کی بھی سمجھ آئے گی اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ریجن میں اس کی بھی آپ کو سمجھ آئے گی Thank you sir